بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ مجھے بہت ہی اچھا لگے گا ایک ہینگر میں رکھیں سارے گھر کے جوتے چپل اور سینڈلز جی ہاں ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتانے والی ہوں کہ آپ صرف ایک ہینگر میں سارے گھر کے جوتے چپل اور سینڈل وغیرہ رکھ دیں گے بہت ہی کام کی ٹرک ہے تو اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے بینہ اسکپ کیے ویڈیو کو آخر تک گوھر سے دیکھیں اور ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ایک ہینگر لینا ہے کوئی سا بھی ہینگر لے لیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو لیکن ہینگر مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس میں بہت سارے جھوٹے وغیرہ رکھنے والے ہیں اور اگر ہلکا والا ہینگر ہوگا تو ٹوٹ جائے گا اب آپ نے لینا ہے سوئی اور دھاگا پہلے آپ نے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے اور دھاگا آپ ڈبل کر کر ڈالیں گے ویسے میں نے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی بہت سے ڈپس پہلے بھی بتائی ہیں لیکن آج بارک سوئی میں ڈبل دھاگا ڈالنا بھی سکھاتی ہوں اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن کا ریپر لے لیں یہ دیکھیں اس طرح کا چھوٹا سا پیس آپ کو لینا ہے اب اسے اس طرح فال کر لیں جب فال ہو جائے تو آپ نے اس کے بیچ میں دھاگا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اسے کونے سے کٹ کر نوک بنا لیں اب اسے بارک سوئی میں ڈالیں اور دھاگے کو کھینچ لیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ڈبل دھاگا بھی ڈال گیا اب آپ نے لینا ہے کوئی سابی پرانا دھپٹا جو کہ آپ کے استعمال میں نہ ہو اور دھپٹے کو آپ نے اس طرح چار فال کرنا ہے تاکہ یہ ہینگر میں آ سکے باقی جو ایکسٹرا حصہ ہے اسے کھینچی سے کٹ لیں اب آپ نے دھپٹے کو اس طرح ہینگر سے نکالنا ہے اور ہاتھ سے سلائی کرنی ہے اور آپ چاہیں تو سلائی مشین سے بھی سلائی کر سکتے ہیں ہاتھ سے سلائی اس لیے کی جارہی ہے کہ جنہیں سلائی نہ آتی ہو یا پھر جن کے پاس سلائی مشین نہیں ہے وہ بھی بہ آسانی یہ کر لیں اب ہم نے جو سائٹ کاٹی تھی وہاں بھی ڈبل کپڑے پر سلائی کرنی ہے اب میں مشین سے سلائی کرواؤں گی تاکہ ٹائم بچ سکے آپ کا جیسے دل کریں ویسے سلائی کر لیجئے گا اچھا یہ دیکھیں سلائی ہو گئی ہے اب آپ نے اس کے بیچ بیچ میں سے اسے سی لینا ہے اور نیچے سے کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں پہلے نیچے سے اسے کاٹ لیں اور پھر سلائی کر لیں یہ دیکھیں اس میں چار سلائیاں اور لگی ہیں اور یہ اندر سے تھیلے کی شکل میں آ گئے ہیں اب اسے آپ کہیں بھی لٹکا دیں جہاں گھر میں چپل رکھتے ہو اور اس میں آپ چپل سینڈل یا بچوں کے اسکول شیوز وغیرہ بھی ڈال لیں اس طرح آپ کے شیوز وغیرہ بہت اچھے سے سائٹ ہو جائیں گے اور گھر میں نظر بھی نہیں آئیں گے چپل کے علاوہ آپ اسے اور کس مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کمنٹ میں بتائیے گا ضرور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ